بزارش کروں گا کہ آپ نظر یا نصر جس میں چاہیں ہم سامین کو مندوس فرمائیں اور اپنی خوبصورت آواز، خوبصورت انداز اور خوبصورت بیان سے ہم سبھی کے ریزن میں اور روحانیت میں اعزاب کریں سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ہے مدینے جاتے ہیں سوئے قیبانے سمجھ کر ہے زمانے جاتے ہیں یہ وہ روزہ ہے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے ہیں یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے ہیں رتب سرکار کے کیا خرق سے جانے جاتے ہیں کہ سب سے جانے جاتے ہیں کہ سب سے جانے جاتے ہیں سب سے جانے جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ صحابہ ہمارا اپنے بھول جاتے کہ صحابہ ہمارا اپنے بھول جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے محفل میں بار بار محفل میں بار پار اسی پر نظر گئی محفل میں بار بار سبوں یہ رکھیں کہ جب مخلوق مولد پاکباز کے مجلس ہوتی ہوگی اور جب آپ کی محفل میں صحابہ ہی اور محفل میں بیٹھے ہوں گے تو ان کی نظریں آپ کے رخصار پر آپ کے چہرے پر کس طرح ٹکی ہوئی ہوتی تھی اور کیسے آپ کو ٹکی بان کر دیکھا کرتے تھے آپ کو محفل دیکھنے والے جب ایک مردبہ دیکھتے یہ اہی قدر دوبار دوسر کا ہٹتی نہیں ہے یہ ایک تصفر ذہن میں یہاں کے اس کلام کو سنیں محفل میں بار بار اسی پر نظر گئی محفل میں بار بار محفل میں بار بار اسی پر نظر گئی محفل میں بار بار اسی پر نظر گئی ہم نے بچا علاق ہم نے بچا علاق مگر پھر ادھر گئی محفل میں بار بار ان کے جمال رخ سے ہی سب کا جمال تھا ان کے جمال رخ سے ہی سب کا جمال تھا وہ چل دیئے تو رون پہ ہاں وہ چل دیئے تو رون پہ شمس و پمر گئی وہ چل دیئے تو رون پہ شمس و پمر گئی ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور تھا ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور تھا ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور تھا کہ جس پر پڑی اسی کے جگر میں اُسر گئی کہ جس پر پڑی اسی کے جگر میں اُسر گئی ان کو خبر کرو کہ ہے بسم القریب ور ان کو خبر کرو کہ ہے بسم القریب ور وہ آئیں گے ضرور ہاں ہاں وہ آئیں گے ضرور جو ان تک خبر گئی مرفل ہمارو فاروسی وجنزل دیئی اللہ 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 ہے دیکھو اگر کبھی دنیا کو سمجھنا ہو اور دنیا کی حقیقت سے آشنائی چاہنا ہو تو ان پانچ تاریخات پر بور کرنا اور ان پانچوں تاریخوں میں تفکر کرنا تدبر کرنا تو تمہیں دنیا کی حقیقت سے وقفیت ہو جائے اللہ جللہ مشدہوں نے ارشان سرمایا کہ یہ اہلا لوگوں جان لو اور لوگ کی بے شک دنیا کھیل ہے اور تماشا ہے ہم جو یہاں حاضر آئے ہیں تاکہ اپنے کشکول میں اپنے کشکولِ گزائی میں کچھ درش حوار جمع کر لیں اور سرکار کے فیض اور ان کی قرب اور نوالدشوں اور ان کی جو عنایت ہے اور ان کی نصرِ قرب ہم سب پر پڑا جائیں تاکہ ہم سب کی آنکھ اور جتنے بھی اللہ والے اور جتنے بھی صوفیاء ہیں وہ زندگی پر اپنے مریدوں کو اور اپنے سٹوڈنٹس کو اس چیز کی تعلیم دیا گردے ہیں کہ دیکھو جب تم زندگی بزار رہے ہو دنیا میں رہے ہو دنیا میں رہنا جتنے بھی فرائض ہیں ماجبات ہیں حکوم ہے سب کو ادا کرنا دنیا میں رہنا دنیا میں رہو سائے حکوم سے ادا کرنا دنیا میں رہو لیکن دنیا کو خود میں ادر رکھنے دنیا کو خود سے کرنا دنیا میں دنیا کی تاریخ اسے طریقے سے کی ہے کہ ویسی تاریخ پورے کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا فرمایا کہ دیکھو دنیا نام خیل کر رہے اور تراشے کر رہے کر اور کیا فرمایا اللہ نے دنیا جو رہے وہ زیب و زیدت کی چیز ہے ظاہر تمہیں بڑی خود نظر آ رہی ہے ظاہر تمہیں بڑی خود نظر آ رہی ہے بڑی روشن نظر آتی ہے لیکن جب تم دنیا کے واطن میں دیکھو گے اس کی اندر جا کے دیکھو گے تو وہ ایک تاریخ کوتھری ہے وہ ایک کندھیری راہ ہے جہاں روشنی کا کوئی اطافت آ رہی ہے ظاہر تمہیں بڑی خود نظر آتی ہے تو کبھی اس کی ظاہری خودتی ہونا پڑنا ہے اور کبھی کھیل کماشے میں ملوث نہ ہو جانا کہ آخرت کی طلب اور آخرت کی فکر سے بے رہبت ہو جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ انشاء فرمایا دنیا نام آپس میں پرہائی جتا لے گا کہ میرا نصف سب سے بڑا ہے میں مال والا ہوں میرا خاندان بڑا ہے میں عالی نصف والا ہوں اس چیز کا نام ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ انشاء فرمایا اور مال و دولت کی قصد اور اولاد کی قصد اور مال و دولت کی حوش اور اس کی لالش دنیا تردی اس چیز کا نام دنیا تو ان پانچ چیزوں کا نام دنیا جس کو اللہ تعالیٰ اور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مریدوں کو اور صحابہ اکرام کو اسی چیز کی تربیت اور تعلیم دیا کرتے ہیں کہ دنیا کو خود سے الگ رکھنا کبھی خالد نہ آنے دینا دنیا کو کہ تم محلوب ہو جاؤ ہمیشہ دنیا پر کالی رہا ہے کبھی دنیا کے لئے محلوب نہ ہو جاؤ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضل کے بعد حضرتِ حارث سرکول کے صحابین ہیں ان کو بلایا اور بلا کے مرشاہ کی حارث تمہاری صبحاں کیسے ہوئیں تم جو صبح اٹھے تو کس حال میں تمہارے صبح ہوئی کیفیت کیا تھی کیفیت قلبی کیا تھی کیفیت ایمانی کیا تھی کیفا اصبحت یا حارث تنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اصبحت مغمراً حقا میں نے کس حال میں صبح کیا کہ میں مومن تھا حضور نے کہا کہ اچھا انہ نے کل شریف حقیقت ہے فما حقیقت کو ایمان نہیں حرش ہے کہ کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے ایمان سے بحث غلامہ کرتے ہیں اور حقیقت ایک ایمان سے بحث غرافہ کرتے ہیں فرمایا کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے حضرت حال اس نے ہاتھ بڑھتی کہا یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت تو بس اتنی ہے جنہوں نے تیرین جملہ ارشاق کروایا انہوں نے تیرین جملہ ارشاق کروایا اور صحابی رسول کا یہ تیرین جملہ انہی تیرین جملوں پر تثبت قداروں کا فرمایا یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اضافت حقیقت تھی یعنی دنیا میں نے دنیا کو خود سے الگ کر لیا میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے دنیا کو خود سے الگ کر لیا حضور نے دبستم فرمایا دیکھتا اگر کوئی اسکوڈر کوئی مرید اگر وہ صحیح راستے پر چلتا ہے اور صراط مستقیم پر چلتا ہے تو شہر کو خرشل کو استاز اور تیچر کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا مرید میرے اسکوڈر صحیح راستے پر جاتا سرکار نے دبستم فرمایا دیکھتا تمہاری کیا کیفیت ہوئی ہے حضور یہ تین جملے ہیں یہ غور سے سننے کی فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا کو خود سے الگ کر لیا ہے دنیا میں کہتا ہوں سارے حقوق آپ کے حقوں کی خوداتے سے ادا کرتا ہوں آپ کے احقام سے بجال آتا ہوں اللہ اور اسکوڑ کی پیروی کرتا ہوں لیکن میرا من اور میرا دل میرا قلبی میران جان دنیا سے کٹ گیا ہے بے رحمت ہو گیا ہے تو یا رسول اللہ اسحر تُ لائلی و اسمت تُ نہاری میں رات بھر جاتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں رات بھر جاتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں تو ان کی پیاس پاست ایسی کون سی پیاس تھی جو رات میں بجھ جاتی تھی اور دن میں نہیں کچھ تھی کیا ہو پانی کی پیاس تھی یا پھر وہ شربت کی پیاس تھی وہ کونسی پیاس تھی جو دن میں نہیں کچھ سکتی تھی اور ہاتھ میں مجھ جاتی رہتی وہ شرابِ معرفت کی پیاس تھی حضرت حالث نے کہا یا رسول اللہ جب رات رجالتا ہوا اور سارے دنیاوی بادشاہوں کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور دنیاوی بادشاہوں کے دروازوں پر دروازوں کو کھڑا کر دیئے جاتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی سائل مانگنے والا آئے وہ اسے بھنا دینا اور کہنا کہ بادشاہ سلامت ہو رہے ہیں صبح آنا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب رات بھر جاگتا ہوں اور رات کی بیداری میں جو کچھ پیتا ہوں رات کی بیداری میں جو کچھ پیتا ہوں جب سارے دروازیں پر ہو جاتے ہیں ساری کھڑگیاں پر ہو جاتی ہیں تو میں اپنے پیا کے پاس ہوتا ہوں اور پیا کے پاس ہوتا ہوں تو میرا پیا مجھے پیناتا ہے مجھے پیناتا ہے مجھے سیاب کرتا ہے مجھے قریب کرتا ہے مسلح پر سر میرا سجدے میں ہوتا ہے قلب میرا محبوب کی تحریظ کی ہوتا ہے میرا محبوب مجھ سے کلام کرتا ہے مجھ سے بات کرتا ہے مجھے قریب کرتا ہے پردے اٹھاتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ حالیس کیا چاہتا ہے اور میں سرکار میں یہ حقید یہ فقید آپ کم ہوتا آپ کے قدموں کی خان کو اپنے چہرے پر ملے گا چشم قلب سے اس کے حسن کا دیدار کرتا ہوں چشم قلب سے اس کے حسن کا دیدار کرتا ہوں سرکار نے نذکراتے کہا کہ اچھا تو کیا حالت ہوتی تو تم نے کیا دیکھا حارس کتنے تیارے انداز ہیں کیا دیکھا حارس کرمایا یا رسول اللہ جب یہ کینٹیٹ ہوتی ہے لوگوں کے لئے تو اللہ کے دیدار کا دعویٰ قیامت کے دن ہے لیکن اللہ والوں کے لئے دیدارے اندازی کا دعویٰ آج ہے تو اللہ کے اصول نے حرصم فرمایا اور فرما کے کہا ارفتہ یا حارس اے حارس تم عارف ہوئے تم اللہ والے ہوئے تم اللہ والے ہوئے اور یہ آخری حدیث سنا کے اپنی باقیم کرو گا حضرت کعب بن مالک الانساری غزبہ زبوب کے مولے پر جب سردان نصف کو غزبے میں جہاد و شرکت کی دعوت دی سب کو حکم دیا کہ جہاد و شرکت کرنی ہے تو آپ کو بھی حکم میں سب کو حکم ملا کسی دوران آپ نے جنگ کا سارا سامان خرید لیا جنگ کا سامان خرید لیا اس کے بعد جہاد کی تیاری ہونے لگی اور آپ کو بڑی تمنہ کی کہ جہاد مجھلکت کرنی لگی لیکن پھر آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ پھل پر گہن ہے پیجارت تو ہفتہ گیا ہے بڑت بھی ہے تو معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ دنیا کالیب آگئی دنیا کالیب آگئی تو خطا ہو گئی چوب ہو گئی آپ جنگ میں نہ جاؤ سکتے ہیں سب لوگ چلے گئے ہیں جنگ میں میں اسی لیے لیے آپ نے دبایا مجھے پہلے بارے میں بتایا کہ جو لوگ دنیا کو خود سے الگ کر لیتے ہیں جو لوگ دنیا کو خود سے الگ کر لیتے ہیں ان کا معام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے یہ دو حدیثیں جو میں نے آپ کو بیان تنمائی اور ایک بیان کرنا رہا ہوا اس میں واضح ہو جاتی ہے حلد اکاب بن مالک رضی اللہ کا جب سکارت والے جنگ سے واپس آئے واپس آنے کے بعد آکے معافی معاملے کے لیے ان کو اپنے خزار کا احساس ہوا معافی معاملے کے لیے گئے تو سکار جواللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ناراضگی کی وہ شدر تھی کہ جب کبھی کس سامنے جاتے ہیں حضرت اکاب بن مالک سامنے جاتے ہیں تو حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں جب کبھی بھی سامنے جاتے ہیں حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں اور حضور نے اس قدر ناراض ہوا ہے کہ سارے مدینے والوں ایک وقت ایسا آیا کہ حکم دیا کہ دیکھو کاب کے بھرمالوں کو بھی کہہ دیو کہ اس سے بات نہ کریں مال بچوں کو یہ حکم دے دو ٹی وی کو یہ بسا دو کہ اس سے بات کرتے ہیں ترکے تعلق کرتے ہیں بچے بات کو دیکھتے تھے ان کی زوجہ اپنے کو دیکھتی تھی لیکن عملِ حضرت کی عدب میں اور اس کی ارتباء میں کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی یہ بات کے آئے سے یہ معاملہ ہو گیا حضور جہان میں بڑے پیارے انداز میں ولیوں کے صفت بیان کرنائی ہیں اور کہا کئی ہے ولیوں کے صفت کے بارے میں کیا جانتا اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کے مقام اور مرتبے کے بارے میں جبرائیل اور مطاعی شاہی کو خبر تنی ہوتی ہے مقدوم جہان علیت والد صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ والے مقدوم کے نظارے میں اس قدر مہد ہوتے ہیں مقدوم کے نظارے میں دوست کے نظارے میں یار کے نظارے میں محبوب حقیقی کے نظارے میں اس قدر محب ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی خدمت یاد غیر لہتی وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے جنا کام کیا اسلام کے لئے میں نے یہ کیا مجھے وہ خدمت کی مجھے یہ سلامیہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر محبوب ہی راضے نہیں ہے تو خدمت کس کام کیا وہ کہتے ہیں کہ خدمت اسی وقت میں قبول اور کام کی ہوگی جب اس خدمت سے میرا محبوب عازی ہو جائے اور مخضوب جہان نے ساتھ رمایا کہ وہ مخضوب کے نظارے میں اس قدر محب ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی خدمت یاد نہیں رہتی اور لطف دوست کے